کہ بچے پڑے لکھیں اور ایک عالی افسر بنیں ایک ایسی سیٹ پر وہ جا کر بیٹھیں مار پیٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ کو اس لائن میں کھڑا کر لیتا ہے کہ جہاں پر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو وہ غسیلے ہو جاتے ہیں ہر بات میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں یا یہ غلطیاں ہم نے ریپیج نہیں کرنی ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی غلطیاں کو صدھار سکتے ہیں ان کو اسلام ایکم ایوریون آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ماشاء سے میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور میری پیرنٹنگ کی ویڈیوز کو بھی کافی اپریشیئٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں فیملی اور فرینڈز میں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے کیونکہ یہ ویڈیوز جو میں آپ کے لیے بناتی ہوں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے بناتی ہوں بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ہیں جو صرف پوائنٹس آپ کو بتایا جاتے ہیں لیکن ان کو فالو کرنے کا طریقہ کبھی بھی نہیں بتایا جاتا آپ نے میری ویڈیوز کو مس نہیں کرنا ہے ان دنوں کی ویڈیوز جو کہ آج کل میں بنا رہی ہوں وہ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گی کہ جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں کس حد تک اپنے بچوں پر اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوں دیکھیں ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے پڑے لکھیں اور ایک عالی افسر بنیں ایک ایسی سیٹ پر وہ جا کر بیٹھیں کہ جہاں پر آخری حرف یا آخری سائن صرف اسی کا ہو یہ ہر والدین کی ہر ماں باپ کی ہر دادہ دادی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کچھ یہی خواہش میرے جو امی ابویں ان کی بھی ہے ہم یہ سب کچھ چاہتے تو ہیں لیکن ہم نے یہ سب کچھ اپنے بچوں سے کروانا کیسے ہے کوئی بھی بات کوئی بھی کام ہم کروانے سے پہلے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں جب تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ بچہ جب ایک دو مرتبہ کچھ بھی کہنے سے یا بولنے سے نہیں کر رہا ہوتا تو ہم فورا ہاتھ چلاتے ہیں یا پھر کوئی اور ایسی چیز لے لیتے ہیں جس سے بچے کی پٹائی کرتے ہیں ہم لوگ ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا حل اسی میں ہے کہ اس کو مار کے ڈانٹ کے یہ ہم کروائیں لیکن ہم بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں مار پیٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے ان فیوچر اگر آپ دیکھیں تو بچے اس وقت تو کوئی نہ کوئی کام جو آپ کروارے ہوتے ہیں زور زبدستی سے وہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے ڈرپوک ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے یا حساس ہو جاتا ہے یا پھر اپنے آپ کو اس لائن میں کھڑا کر لیتا ہے کہ جہاں پر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو احساس سے کم طریقہ شکار سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا باقی بچے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں یا اچھے ہیں یا ایکٹیو ہیں میں ذہنی طور پر جسمانی طور پر لیکن میں تو اتنا ایکٹیو ہوں ہی نہیں میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا یا پھر وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اگریسیو ایسے کہ وہ غسیلے ہو جاتے ہیں ہر بات میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں یا پھر جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بائیوں پر وہی غصہ نکالتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو پوائنٹس میں شیئر کروں گی اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر ماں کر رہی ہے اور یہ غلطیاں ہم نے ریپیج نہیں کرنی ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی غلطیاں کو صدھار سکتے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں جس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں والدین بچوں کو کب مارتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب والدین ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی کاروباری ایشو چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ان کو لاؤس ہو جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ اپنے ماں باپ سے ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ غصہ جو ہے وہ اپنے بچوں پر نکالتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں اور گھر کے نوکروں پر یا کسی اور چیز پر جس طرح گھر کے کوئی بھی پیٹس ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی اس میں انوالف ہو سکتی ہیں ڈیپلی نہیں جاؤں گی یہیں تک آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ سٹریس کہیں نہ کہیں نکلتا ہے یہ گرد و غبار جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ اگر بچوں پر نہیں نکلتا تو گھر کے دوسرے افراد پر نکلتا ہے ہزبن اپنی بیوی پر چیختیں چلاتے ہیں یا بچوں کو مار کھٹائی کر کے اپنے اس بھڑھاس کو یا اپنے اس سٹریس کو کم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے گا کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ تم ہیلا کرو میں وسیلہ کروں گا انشاءاللہ یعنی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ لگے رہے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم نے ایک دن میں تو بچے کو اس طرح سے نہیں بنا دیا نا سالوں لگے ہیں بچے پیدایشی طور پر کبھی بھی اینگری نہیں ہوتے پیدایشی طور پر کبھی بھی وہ برے نہیں ہوتے یہ وقت اور حالات ہوتے ہیں اور ہمارے روئیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو غسیلہ بنا دیتے ہیں یا ڈرپوک بنا دیتے ہیں یا پھر ایسا سے کم طریقہ شکار بنا دیتے ہیں پہلا پانٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی don't get anger don't get anger and don't shout اپنے بچوں پر کبھی بھی چیخیں چلائیں نہیں اور بات بے بات ان سے ناراض نہ ہوں اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے ان سے منوانی ہے تو آپ نے ان کو mentally console کرنا ہے وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ اگر آج آپ وقت لگائیں گے تو آپ کی آنے والی زندگی بہت زیادہ پرسکون گزرے گی ایک جائزے کے مطابق بہت سے بچے ایسے ہیں جو سائیکیٹرس کے پاس لائے جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھریلو مار پیٹ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں گھریلو mental illness جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ dangerous ہوتی ہے بچوں کے لئے کیونکہ گھر کے جو حالات سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں بچے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک ان کی جو condition ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک جا چکی ہوتی ہے اس condition میں بچے بہت زیادہ aggressive ہو جاتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور اپنی اندر کی جو feelings ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات اپنی ان feelings کا اظہار نہیں کر پاتے ہم تو بڑے ہیں نا ہمیں کہیں بھی کوئی فرق پڑتا ہے کوئی بھی چیز بری لگتی ہے ہم فوراں جی بچوں کو ڈانٹ دیا جو اپنے سے نیچے ہیں ان کو ڈانٹ دیا لیکن بچے اپنی اندر کی اس feeling کا اظہار نہیں کر پاتے وہ پھر کیا کرتے ہیں یا آپ تو اپنے چھوٹے بہن بائیوں کو مار کے اپنا غصہ تھنڈا کرتے ہیں یا پھر اپنے cousins کو مار پیٹ کر کے یا پھر اپنے class fellows کو مار پیٹ کر کے وہ اپنی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کے دوست بن جائیے اور پوری کوشش کریں کہ وہ جو کام نہیں کر رہے یا جس کام میں آپ کو بہت زیادہ ان کو منانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جتنا ہو سکے ان کو پیار سے محبت سے اس بات کے لیے agree کرنے کی کوشش کریں دیکھیں پتھر پر جب پانی گرتا ہے تو وہ بھی سراخ کر دیتا ہے پتھر میں لیکن وقت لگتا ہے وقت لگے گا انشاءاللہ اللہ آپ کامیاب ہوں گی سر پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ admire your child یعنی کہ اپنے بچوں کی تعریف کیا کریں جہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں ان کو لازمی طور پر appreciate کیا کریں یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ ان کی class لیتے رہیں اور اگر وہ کوئی اچھا result لاتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی ایسا project بناتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں تو اس کو لازمی appreciate کریں تعریف کریں ان کی اگر ان کا result اچھا آتا ہے تو ان کو کوئی treat دیں یا کہیں لے جائیں گھومانے پھرانے اس سے ان کی حوصلہ افضائی ہوگی اور وہ آئندہ آنے والی زندگی میں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہیں ہوگا کہ ہمارے parents نے یا ہمارے بابا نے یا ہماری ممہ نے ہمیں اس کا reward دیا تھا result میرا آیا تھا تو ممہ نے یہ دلایا تھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک reward ہوتی ہیں reward کے طور پر جو بچوں کو دی جاتی ہیں وہ بچوں کو ہمیشہ یاد بھی رہتی ہیں اور وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا point ہے کہ punishment punishment بات بے بعد بچوں کو نہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ignore کرنے کی کوشش کریں لیکن بڑی چیزوں کو ہمیشہ correction کرنے کی کوشش کریں ہر وقت criticize نہ کریں کیونکہ ہم ہر وقت criticize کر کے اپنے بچوں کو let down کر دیتے ہیں ان کی personality کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی mistake ہے جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بہت ہی important point جو میں ابھی share کر رہی ہوں اس کو لازمی آپ نے دیکھنا سننا ہے یہ بہت important ہے جو کہ ہر ماں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت سی ماں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں سے promise کرتی ہیں کوئی بھی کہیں بھی جانے کا کوئی چیز دلانے کا کوئی چیز کھلانے کا کوئی shoes دلانے کا کوئی gift دلانے کا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم بچوں سے promise کر چکے ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کو یہ دوں گی یا میں آپ کو دلاؤں گی یا آپ کی اتنی percentage آئے گی تو میں آپ کو یہ gift دوں گی یا میں کسی party میں لے کر جاؤں گی اس طرح کی باتیں یا کسی کی خالہ چاچے مامی کے گھر لے کر جاؤں گی اور پھر ہم نہیں کرتے پورا تو یہ بھی بہت زیادہ غلط بات ہوتی ہے بچے سمجھتے ہیں کہ promise کر کے اس کو توڑنا ہی حقیقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم promise کر کے ہم کو بادہ کر کے اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو بچوں نے بھی آئندہ وہ ہی کرنا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی بادہ بچوں سے کریں اس کو لازمی طور پر پورا کیا کریں اچھا ایک اور چیز بھی جو بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی mistakes جو ہوتی ہیں ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے نہ بیٹھو ویسے نہ بیٹھو مطلب اس طرح کی چیزیں آپ ایسے کیوں چلے ہو آپ نے جوتا الٹا کیوں پہنا ہے آپ جوتا پہن کے اندر کیوں آگئے کہ گھر گندہ ہوگا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو بچوں کو یہی ہوگا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں پکڑا جاتا ہے یا ہمیں بار بار ٹیز ایک طرح سے ٹیز کیا جاتا ہے یا ٹانٹ کیا جاتا ہے یا ڈانٹا جاتا ہے تو تب بھی بچوں کی پرسنلٹی بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے آخری اور چھٹا پوائنٹ آپ بہنوں سے یہ شیئر کروں گی کہ جو اپنا سٹریس ہوتا ہے جیسے مثال کے دور پہ آپ جوائنٹ سسٹم میں رہتی ہیں اور جی کوئی بھی ہے آپ کے ہزبنڈ ہیں یا آپ کی امی ہیں یا ابو ہیں یا کوئی بھی ہے گھر میں بڑا جو کوئی بات ایسی کر دیتا ہے کہ جو آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگا جی آپ کے اندر وہ ابلتا رہتا ہے سب کچھ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کیا تو بچوں پر غصہ نکلتا ہے یا گھر کے کسی اور کسی فرد پر نکلتا ہے زیادہ تر وہ غصہ ایسے انسان پر نکلتا ہے جو کہ آپ کے آگے کمزور ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر بچوں کو ہی اس چیز کا شکار بناتے ہیں تو بہت گزارش ہے تمام ان بہنوں سے کہ ایسے نہ کیا کریں اگر ایسی کچھ چیز ہے تو اس کو مل بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اگر ایسی کچھ چیز ہے بھی تو اس کا غصہ بچوں پر نکال کے وہ کسی اور کی کیے کی سزا آپ اپنے بچوں کو نہ دے خدارہ ہم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ایسی گیری کھائی میں پھینک رہے ہیں دھکیل رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ جو آنے والی زندگی میں ہم دیکھیں گے وہ بہت بیانک ہوگا ابھی بھی وقت نہیں گیا جتنی میری بہنیں یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری جتنی بھی بہنیں ہیں میں خطا کا پتلا ہوں مسٹیکس مجھ سے بھی ہوتی ہیں اپنی غلطیوں کو صدارنے والا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے اللہ پاک آپ تمام بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گا چینل پر نئے سبسکرائب کر دے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ہیپی رینی سیزن دیکھیں اللہ پاک نے رحمت کی بارش نازل فرمائے شکر الحمدللہ بہت زیادہ شکریہ اس رب کا کیونکہ بہت دنوں سے بہت ہی گرمی ہو رہی تھی اور بلکل برداشت نہیں ہو رہی تھی اور الحمدللہ اللہ تعالی نے فائنلی بارش ہمیں دی رحمت کا نزول ہوا بے شک ہم اللہ پاک کے بہت شکر گزاریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ